پہلے آپ ایک ویڈیو دیکھ لیجئے یا پشاپ کے ساتھ فاتحہ لکھ لے تو جائز ہے استغفراللہ بسم اللہ الرحمن وحہیم اس ویڈیو کا تفصیلی جواب دیں گے انجینئر محمد علی مجد صاحب ویڈیو کو کمپلیٹ انٹ تک ضرور دیکھئے بینہ کسی تاخیر کے اللہ کا ناملے کے سور کرتے ہیں علیوی نیکس قویسچن ہے رد المختار شریف میں ہے کہ اگر اپنی شفاق کا یقین ہو تو آپ اپنے خون یا پشاپ سے فاتحہ کا تعویز لکھ سکتے ہیں یہ کہاں تک ضرورت ہے مفتا بھی نہیں ہے کام پایا ہے بابیانے پر مفتا بھی نہیں ہے یہ آپ کو جواب دیں گے سر یہ رد المختار فتاوہ شامی ابن عبدین شامی نے دور مختار پہ حاشیہ لگایا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ اس کے اپنے پشاپ سے یا نقصیر والے خون سے وہ اپنے لئے سور فاتحہ کا تعویز لکھے اور اس سے اس کو شفاہ ہوگی تو یہ جائزہ ہے کسی کی جرت نہیں ہے کہ بابے کو غلط کہا جائے یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے بات میرے بھائی بخاری مسلم میں تو یہ لکھا ہے کہ ایک بندہ پشاپ کے چھنٹوں سے نہیں بچتا تھا تو اس کی قبر کو عذاب ہو رہا تھا اے کتابہ اور تُسی پرہ تعویز لکھ رہے ہو بھی اللہ معافی دے قرآن ایک بندے نے جرت کی ہے گلاب سو سیدی رحمہ اللہ تعالیٰ بریلویوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں میرے استاد بھی ہیں بائیس مارڈ دوہزار ساتھ کو میری ڈیٹیل ان سے ملاقات بھی ہوئی میں رات ان کے پاس وہاں پہ ان کے مدرسے میں رہا انہوں نے شرعہ صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ جو جملہ لکھا ہے نا انہوں نے کوئی انسان مسلمان ہو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا وہ مر جانا تو گوارہ کرے گا لیکن یہ کام نہیں کرے گا اللہ ہمارے بزرگوں کو معاف کرے لیکن بال کی خال اتارنے کی عادت نے ان کو یہاں تک پوچھایا کہ انہوں نے ایسی باتیں لکھی لیکن یہ ایک غلام سعیدی نے کیا وہ بھی بڑے طریقے سے اور تو کسی کی جرت نہیں ہے یار اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد یہ مفتہ بی کو تو چھوڑیں آپ یہ بات لکھنا یہ دماغ میں ڈالا کس نے آپ نے یہ پڑھا نہ ہو تو آج تک آپ کے دماغ میں کبھی کسی مسلمان کے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ میں یہ کام کروں آپ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ اس کو مجدد مانتے ہیں ابن عبدین شامی کو آلہ حضرت نے اپنے فتووں کی تقریز اس سے لکھوائی ہوئی ہے آپ اندازہ کریں بلکہ وہ تو دوسرا بندہ تھا یہ نہیں تھا یہ تو ان سے پہلے مار گیا تھا لیکن وہ ان کو بڑا شیخ مانتے ہیں آلہ حضرت بھی اور باقی بھی ابن عبدین شامی کو اور یہی وہ بندہ ہے جس نے محمد الواب صاحب کو کہا یہ نجد سے سینگ نکلا ہے اپنے ہی اُدھی آلت ہے جی اے میں نجدی ہوتے ایک لیکچر گاڑ کرانا ہے بڑے عرصے دا منو آیا ہے اُدھے میں پھر اپول مزید کھولا گا اس بندے تھے انہیں کی کے کام پائے انہیں بلکل یہ بابوں کا دین ہے بابوں والے چاٹیں اس کو اور ٹو نائنٹی فائف سی لگائیں اپنے بابوں کے اوپر ہم تو یہ کہیں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ خور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہے چلو اللہ اللہ خیر صلی اللہ اگر 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 ہم نے بچپن سے اپنے علماء اکرام اور بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی پرندہ اور جہاز نہیں گزر سکتا کیا یہ بات درست ہے سر اب تو آپ یہ باتیں کہنا چھوڑ دیں وہ ویسے نو فلائی زون ہے ویسے اگر وہاں سے گزر نا خانہ کعبہ کے اوپر ہر سال لوگ چڑے نہیں ہوتے بوٹوں سمیت فوجی جب وہ غلافے کعبہ چینج کر رہے ہوتے ہیں وہ تو بوٹ لے کے چڑے ہونے ہیں تو اسی کہتے ہو پرندہ نہیں گزر سکتا وہ کیوں نہیں جال جاتے کیونکہ یہ کہتے ہیں توہین ہے پرندہ بچارہ پاؤں بھی نہ مارے بچارہ اہم ہی اتو گزر جائے تھے گستا جڑے بوٹ لے کے چڑے ہیں وہ کوئی گستاق نہیں وہ تو اوپر چڑھتے ہیں ہر دفعہ چڑھتے ہیں آپ دیکھ لیں بارم کے اندر بھی وہ غلافے کعبہ کی چینج ہونے کی سرمنی ہوتی ہے اور ایک اور مہینے میں بھی سال میں دو دفعہ چینج ہوتا ہے وہ آپ لائیو دکھاتے ہیں وہ سعودیہ کی چینل کے اوپر اور سر غلافے کعبہ پہ میں نے کبوتروں کی بیٹھیں خود دیکھی ہیں گزرتے ہیں کیوں نہیں گزرتے ہیں اوپر جا کے بیٹھ بھی جاتے ہیں جہاز اسی لیے نہیں گزرتا کہ نو فلائی زون ہے وہ وہاں پہ انہوں نے اجازت نہیں دی کہ اس در سے جہاز گزرے ویسے یہ نہیں ہے کہ وہ جہاز گزرتا ہے تو جناف ڈیک پہنے ہیں یہ نہیں ہوتا نہ اس طرح ہونا ہے ورنہ یہ جو صحیح مسلم میں آتا ہے جزید کے زمانے میں منجنیک سے جو بمباری کی گئی تھی جس میں غلافے کعبہ بھی جلا تھا اور خانہ کعبہ کی دیوار ڈیمیج ہوئی تھی اس ٹیم وہ تو جا کے کعبہ کو ہی ڈیمیج کر دیا اور اجاز ابن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کرنے کے لیے جو ٹائی کی اس میں خانہ کعبہ شہید ہو گیا تھا آپ کہہ رہے ہیں اوپر سے نہیں گزرتا اگلے پانکے ٹھر گئے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے قربے قیامت میں ایک پتری ٹانگوں والا حبشی کعبہ کی ہنڈ سے ہنڈ بچا دے گا مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور جزاکم اللہ خیر علیوی نیکس قویسچن ہے ہم نے کئی عشقانی رسول علماء دین اور رزرگوں سے سن رکھا ہے کہ گمبد خزرہ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا بلکہ گمبد خزرہ کا سایہ بھی زمین پر نہیں پڑتا سر زمین پر کیسے پڑے وہ زمین پر ہے نہیں ہے وہ دوسری سٹوری کے اوپر بقیدہ بیلڈنگ منی ہوئی ہے تو سایہ نیچے تک پہنچ نہیں پاتا کیسے پڑے زمین کے اوپر اوپر والی جو بیلڈنگ ہے اس کے اوپر پڑتا ہے یا بلکل جب سورج نکل رہا ہوتا ہے یا غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت زمین پر بھی پڑے گا کیونکہ وہ پھر بڑی دور جا کے سایہ پڑتا ہے رہا یہ کہ اس پر پرندہ نہیں بیٹھتا سر میں نے اپنی آنکھوں سے جب میں بریلوی تھا کئی پرندے میں نے گمبہ شریف کی جو اوپر والی ٹپ پہنا ہے اس کے پر بیٹھے ہوئے بھی کبوتر دیکھیں وہ حالانکہ کتنی بڑی معمولی سی جگہ ہوتی ہے بیٹھے بھی کرتے ہیں اس میں کوئی گستاکی والی بات نہیں ہے حضرت عسین علیہ السلام کی لاش پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندی گئی ہے تو حضرت عسین کی کیا کوئی بید بھی ہو گئی ہے اس میں ان کا کوئی شان کام ہو گئی ہے وہ تو کرنے والوں کی بدبختی ہے حضرت عسین کی شان تو دن میں دن بلانتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بلکل جھوٹ ہے سایہ بھی ہے اس کا اور میں نے وہاں کئی لوگوں کو کہا کہ ہم تو یہ سنتے تھے کہ اس پر پرندہ نہیں بیٹھتا سایہ بھی ہے بلکل جھوٹ بولتے ہیں اسی کے پر فیصلہ کروالے ہیں ان سے کہیں ہم آپ کے مسئلک میں آ جائیں گے اگر وہ سایہ نہ ہوا تو مانے نا یہ آپ کو کتنا عرصہ کہتا ہے جی کہ نبیل اسلام کا سایہ نہیں تھا تو ہم نے اس کی بھی انجین نہیں کر دی کہ یہ جو بال مبارک آپ زیارت کرواتے ہیں تو ان بالوں کے اوپر ہم تارس روشن کرتے ہیں اگر سایہ نہ ہوا تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی اور یا پھر وہ بال جالی ہیں سارے جالی نکلانگے بال نہیں جالی کئی جالی بھی ہوں گے ہم میں نہیں پتا آپ کی بات جالی ہے اچھا اس کا جواب بھی انہوں نے کالا جی کئی پھر مولوی سمدان میں اترتے ہیں کہتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں اصل میں جب وہ جسمیں اتر کے اوپر تھے نا اس وقت سایہ نہیں تھا جب الگ ہوئے تیرے تھے ٹو نائنٹی فائیو سی میل ماماں گا تو اے کہہ رہے ہیں کہ نبیل اسلام کے مبارک جسم سے بال ٹوٹ جائے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہے اس کی والی بات مروس آدمی اے مروس مجھے اس نے کہا تھا نا ایک منہ نے مروس ہے تمہیں تیرا ایک ہی نے ہم آپ کو بتاتے ہیں سر صحیح بخاری میں موجود ہے امی سلمہ کے پاس کچھ تابعین اور صحابہ آئے تو انہوں نے نبیل اسلام کے بال مبارک ڈبیا سے نکالے اور کہا کہ یہ نبیل اسلام کے مبارک بال ہیں ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ پانی پیالے میں بھیجتا ہے میں اس میں ڈبو دیتی ہوں اس کی رئی سے شفاہ ہو جاتی ہے سر یہ کتابوں کا دین ہے تو اڈی کوئی شاہ تو اڈے پلے نہیں تو اڈا اس کے رسول بھی دونوں پر نکلیا اس کے رسول آکے ہم سے سیکھیں تو اڈی گستاہانہ بارتوں پر بولنا بھی دونوں پر نکلیا تو اڈے بزرگندی بھی گستاہ کیا میں کٹ ماری ہیں انہیں ایتھوں آکے لگو اڈی اساملرمین ایتھے ہیں المہندس علی المفندین المہندس ہو گئی ہے علی المفندین سارے سٹھیا ہیں وہاں پر بلکل یہ جھوٹ ہے سایا ہے بال مارکہ بھی سایا ہے اس کی برکات آج بھی میرے بھائیوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ جرور کیجئے اور ہمارا ایک نیا چینل ہے جس کا نام ہے ہدایت کا راستہ اسے بھی سبسکرائب کیجئے اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ سبحانہ ربکہ رب العزت امائی صفحون والسلام والمسلین والحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین